بوکارو ہلوی چیسن سے پھر سے دوسری بار آستھا اسپیسل ٹرین بوکارو کے آٹھ سو ایک آون رام بھکتوں کو لے کر اجودیا کے لئے پرستان کر گئی ہے اس آستھا اسپیسل ٹرین میں بوکارو سمیت دھنبار جی لے کے چودہ سو رام بھکت اجودیا کے لئے روانہ ہوئے ہیں جو اگلے شوق اجودیا پہنچ جائیں گے اس کے بعد رام اللہ کا درسن کریں گے رام بھکتوں کے اجودیا جانے کا اتصال سبھی رام بھکتوں میں دیکھا گیا دھرم کے لوگوں کو ورشوں ورش کے بعد رام اللہ کا درسن بھو مندیر میں ہونے جا رہا ہے اس آستھا اسپیسل ٹرین کو جب بوکارو جی لہ دیکچ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کے بعد رام بھکت جیک سی رام کے ناروں کے ساتھ اجودیا پرستان کر گیا سبھی نیکشور سے دیش کے پردھان منتری نیند موڈی کو دھنیا بات کا ہم جا رہے ہیں رام جی سبھا کیا سوچے کہ من میں آپ کیا اب لد رہا ہے کچھ نہیں بس اب جا کے دیکھنا ہے درشن کیسا ہو پاہتا ہے بس پریوار کے ساتھ جا رہا ہے پورے پریوار کے ساتھ بہت زیادہ سب سے پہلے میں سبھی رام بھکت کو بتائی دیتا ہوں ساتھ میں مانیہ پردھان منتری موڈی جی کو بتائی دیتا ہوں جنہوں نے یہ رام مندر بنا کے اور یہ آستہ ٹرین کو دے کے جو کہ پاس تاری کوئی کو گئی تھی جس میں سبھی لوگ جا رہے ہیں سراتر دھرم کے لوگ سبھی جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ حجوم لگا ہوا ہے اور آگے بھی ایک ٹرین پھر سے جائے گی آج کتنا لوگ جا رہے ہیں آج یہاں سے پورے ٹرین میں چودہ سے لوگ جا رہے ہیں بکارو جی لازے چھو آج کتنا لوگ جا رہے ہیں آج ہائے موڈی جا رہ cient قل T آج!」 uttoہ موسیقی